شکریہ چیمیل صاحب وہ صوبہ بلوزستان ہو یا وفاق کی ترقی پر سنسیاست ہو اس میں ایک بہت بڑی خلا ہے آج اور وہ خلا ہم سب محسوس کر رہے ہیں جس کی مجھ سے بہتر لوگوں نے بات کیے میرے فاضل دوستوں نے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ حاصل بھائی ہمارے لیے حاصل بھائی ہو گئے تھے وہ ایک ایسی قدابر شخصیت تھی کہ ہم جتنا بھی ان کو خراج پیش کریں وہ تو کم ہوگا لیکن ان کی یاد میں کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ پروگریسل سیاست کی وہ علامت بن چکے تھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور مستقل مزاج کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا اور ہم نے سیاسی ایک محول میں ان کو ہر تجربے سے گزرتے دیکھا ہر امتحان سے گزرتے دیکھا خندہ پشانی کے ساتھ ہمیشہ لیکن کوئی مسلحت پسندی نظر نہیں آئے کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پر وہ چلتے تھے اور مجھ جیسے ادنا کارکن کو انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے میری تو اتنی پرانی رفاقت نہیں تھی جتنی جیسے یہاں رضا ربانی کی تھی لیکن لمبا سیاستی اور جمہوریت کا سفر جو انہوں نے تیہ کیا ہے وقتاں فوقتاں ہم اس پر ساتھ بھی ہوتے تھے ایک ہی کشتی میں رہے ہیں اور اس کشتی کو ہمیشہ جمہوریت کی کشتی کو آزادانہ سیاست کی کشتی کو اور آمریت کے سامنے کھڑے ڈٹے رہنے کو بغیر کسی بغیر کسی سینہ تانے یا بغیر کسی شور شرابے کے وہ کھڑے رہتے تھے یہ اصلی مستقل مزاج کی ہے کوئی شور نہیں کوئی ہنگامہ نہیں یہ تو ایک ان کے لیے مستقل پرمننٹ کنڈیشن تھی جسے کہتے ہیں وہ it was his existential heart that carried such politics forward اور یہ دل سے جب سیاست نکلتی ہے تو وہ پھر اسی طرح سب کو سامنے نظر آتی ہے جو آج باتیں کہیں گئی ہیں کہ وہ مستقل مزاج تھے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے حق کی بات کرتے تھے اور کسی چیز میں انٹرسٹیڈ نہیں تھے وہ تھے زندگی میں ان کا بہت investment تھا ذاتی طور پہ وہ زندگی میں آخری تک آخری دم تک وہ کہتے تھے کہ میں اپنی سوچ اور اپنے terms کے مطابق جیوں گا جو انہوں نے کیا نہ کبھی انہوں نے سہارا لیا پیسے کا نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا ریاستی طاقت کا نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا مذہب کا مذہب کا سہارا بہت بڑی چیز ہے لیکن انہوں نے سیاسی سہارا نہیں لیا ان تینوں چیزوں کا سیاسی سہارا نہیں لیا اور مجھ جیسے لوگوں کو خاص طور سے عورتوں کو خواتین کو انہوں نے بہت حوصلہ دیا اور ہمیشہ مجھے کہا آخری دم تک مجھے یاد ہو انہیں کہا شیری آپ شیری آپ ڈٹی رہیں مت پیچھے ہٹیں مت سنیں جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم سیاست میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مین سٹریم سیاست میں رہنا ہے تو آپ بیچ کی موتدل سیاست صرف کریں موتدل سیاست وہ بھی کرتے تھے لیکن احتیار برتنے کے بیچ اور مسلحت اختیار کرنے کے وہ راستہ انہوں نے بہت پہلے نکال لیا تھا وہ آگے نکل چکے تھے مسلحت سے اور جو آج کل کی سیاست ہے جس پہ طاقت سے ہی سب کچھ منسلک کیا جاتا ہے طاقت سے ہی منسلک کیا جاتا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مشل راہ تھے ایک اندھیرے وقت میں ان کا کردار ایک شما کا تھا اور دل سے میں سمجھتی ہوں سب جو ان سے سیاسی اختلاص بھی رکھتے ہیں ان کی اصول پسندی اور اصول پرستی کو سب جانتے ہیں اور سب اس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی دلیری کا بھی کوئی فقدان نہیں چپ چاپ وہ کھڑے ہو کے بس کہہ دیتے تھے کہ نہیں میری تو یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی نہیں ہے کوئی بات نہیں میری یہ پوزیشن ہے میری پارٹی کی یہ پوزیشن ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے رہنما باقی جو لگ جاتے ہیں کسی ٹرین کٹ کے پیچھے کہ جی یہ شاید ہمیں کسی جگہ تک پہنچا دے گی وہ اس سپرین کے سوار نہیں تھے وہ اس کشتی کے سوار نہیں تھے اور انہوں نے ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کم از کم کہ جو لیفت کی سیاست کی ہے دائے باغو کی سیاست کی ہے اس کو ان حالات میں مشکل حالات میں علم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا آج کل کی دنیا میں کس طرح کرنا بہت مشکل ہے نہیں مجھے دو منٹ دیں چیمیل صاحب میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب اور اس میں شامل ہوں ہم نے انصاف نہیں کیا جمہوریت کے ساتھ اور نہ انصاف کیا لیفٹ کی سیاست کے ساتھ یا پروگریسیو سیاست کے ساتھ ہم پورے نہیں پڑے ہیں اور جب ہم پورے نہیں پڑتے تو حوصلہ ہوتا تھا حاصل بزنجوں کو دیکھ کے قداب شخصیت کسی بھی مظلوم کے لیے آواز اٹھانی ہوتی تھی سوچ نہ نہیں کوئی بات نہیں ہوتی تھی ایک ٹیکس میسج کافی ہے اور یہ جو ہے یہ جو اشورن ہمیں ہوتا تھا دل میں اور ذہن میں کہ اس انسان نے اس سینیٹر نے اس لیڈر نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ وہ اپنی نظریات پہ اپنی نظریت پہ اپنی آئیڈیولوجی پہ گامزن تھے مستقل تو یہ ایک آج کل کے زمانے وہ بہت ہی ریر چیز ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے لیڈر یہاں کھڑے ہوکے بلندہ باغ وصول کی بات کرتے ہیں کبھی نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ آگے چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے یہ سب کچھ نہیں یہ ایک پاکستان کی سیاست میں جو ہم سب کو سوچ نہ ہوگا کہ ہم کس راستے پر ہیں اور ہم کس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ راستہ نکال لیا اور ان کا نام ہمیشہ جمہوریت کی جد و جہد میں آئین کے لیے کی پاسداری میں اور کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا اب ہیار بلوج کی بات ہوئی ہے وہی بات وہ یہاں ضرور کرتے اور شاید ہم پھر سب ساتھ دیتے اس کا لیکن ان حالات میں ان کا سامنے صفحہ اول میں رہنا جب شکست بھی ہوئے تو صفحہ اول میں رہنا ہم سب کے لیے بہت اہم اور حوصلہ کن وقت تھا اور وہ ایک ایسے سیاستدان تھے جن کے لیے ہم دعا تو ضرور کریں گے لیکن ان کا نام خود ہی روشن رہے گا جیسے ہمارے دوستوں نے کہا دلیری بہادری ان کی اتنی تھی کہ میں اتنا کہوں گی کہ یہ ایک دور کوزے میں اگر سمیٹنا ہے تو یہ ایک دور تھا سیاست میں جو میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ اللہ نہ کرے دفن ہوا لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے سیکھیں ان سے رہنمائی حاصل کریں ابھی بھی افکار اور سوچ وہ ماسٹرز ان فلوسپی تھے آج میں سیکرٹری صاحب سے کہہ رہی تھی کہ امسل نہیں تھے انہوں نے کہا امسل میں نے کہا نہیں وہ اس دمانے سے اصل فلوسپی کے ماسٹرز تھے اور اس فلسفے کے ہی بنیاد پر سیاست کی چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے باہر ہو تو میں بس یہ کہوں گی کہ بہت باتیں کہہ دی گئی ہیں تو میں ان کی ذات پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی سیمبلی ان کی پارٹی ان کا ملک ان کی سینٹ ان کے کالیگز کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تازیت بھی کر رہے ہیں لیکن محروم سارا پاکستان ہے اور جمہوری سیاست شکریہ